اترکھنڈ کے پہاڑوں کی آواز آپ کی آواز جائے اترکھنڈ ویسو موٹن میں آپ کا ہر دیکھ سوا گئتا ہے دیکھ رہے پاڑوں کی خبر سجد شدوری خبر آپ کا اپنے چینل ویسو موٹن خبر دیر دون سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آشا کرتا اور آشا فیسلیٹر بہنے اپنی مانگو کو لے کر ماندے اور انیا مانگو کو لے کر لگاتا دھرنا پرسن کر رہی ہیں پھر ان تو ابھی تک ان کی کوئی سنوائے نہیں ہوئی ہے لگاتا جلے وائز بھی یہ لوگ اپنے اپنے پرسن کر رہے ہیں آج دہردون کے پریڈ گراؤنڈ میں اترکھن کے سبھی جلوں سے چمولی ہو یا کماؤ ہو یا کڑوال ہو پاڑی ہو باگشور ہو سبھی کاری کرتا ہے آج سبھی آشا کاری کرتیاں آج یہاں پر پہنچی اور اپنی مانگو کو لے کر پریڈ گراؤنڈ سے لے کر سچے والے تک انہوں نے دھرنا پرسن کرنے کے بعد وہاں پر گیاپن لینے سے پہلے ادھکتر آشا کاری کرتی اس بات پر اڑ گئی کہ آج ہم مکھہ مطری سے مل کری جائیں گے اور مکھہ مطری اپنی بات ہمیں بتائے تین ویجے تک ستانتی پرون دھرنا پرسن سلطرہ پنتو جب مکھہ مطری سے ملنے کی مانگ پر مہلائیں اڑ گئی تو پولیس دوارہ انہیں جبران اٹھا کر بسوں میں بھا بھر کر ادھر ادھر لے جائے گیا اور انہیں بسوں میں بٹھائے رکھا تین ویجے سے لے جا کر انہیں چھے یا سات بجے الہ لگ دیساؤں میں ان کی چھوڑ دیا گیا صبح سے بکی پیاسی اپنی مانگو کو لے کر ایک مکھہ مطری سے ملنے کی مانگ کو لے کر انہیں سرکار دوارہ اس طرح سے چھوڑ دیا گیا اور ابھی سات بجے تک کہ ہم بات کہیں تو کوئی تو سبھی ملائیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھی ان کا سمان کہیں اور تھا ان کا رہنے کا بندوبست کہیں اور تھا کوئی آئیز بیٹی میں کوئی ریلویسٹیشن میں اس وقت پہنچی ہیں دھامی سرکار کو سوچنا چیئے کہ ان کی مانگو کو لے کر ان سے بات کر سکتے تھے انہیں آشفرشن دے سکتے تھے پرنتوں نے بسوں میں بٹھا کر ویبند شاہوں میں چھوڑ گیا آنا یہاں اچھی بات نہیں تھی یہاں سے جاجہ لیا ہمارے سے ہوگی دیپا مٹھانے نے ان کی کیا مانگے ہیں کیا یہ چاہتے ہیں دیکھئے یہاں سے ارپورٹ جانا مانے ہڑکی سے جانا مانے ہڑکی سے سب کو بٹھا گیا ہے سب کو بٹھا گیا ہے سرکار سے ساموال سالنے کے ساتھ ساتھ اپنے مانگوں کو فلفل کرنے کوشش کر رہے ہیں پرنتوں آج ایک لمبا آندولین یہاں پر کھڑا کیا گیا ہے یہاں پر آسے کاری خطری سنگٹن کے دوارہ ہمارے ساتھ سنگٹن کی مہامنٹری ہیں ڈالی تیزی ہم ان سے جانا چاہیں گے کہ یہ اس آندولین کو کس پرکار سنچانیت کر رہی ہے کس پرکار کی مانگے ہیں ان کی سرکار پیکشہ ہیں پیکشہوں کو لے کر آج جب پورا جن سہلا پہ یہاں پہ امڑا ہوا ہے نلی تیزی آپ اس آندولین کے بارے میں بتائیے کچھ کس پرکار یہ آندولین چل رہا ہے میرا نام آسا نلی دیش میرا نام آسا نلی دیش میرا نام آسا سواستے سنگٹن کی پردیش مہامنٹری ہم دو ہزار پانچ سے یونیوکت کیے گئے تھے آساؤ کے دوارہ تو اس سمیں آگڑا یہی تھا کہ مات مریتی در اور سیسو مریتی در کو کم کرنا وہ ہوا بھی کافی ریسوں اس کا مات مریتی در اور سیسو مریتی در کا آگڑا کم بھی ہے پر دو ہزار پانچ جو انسینٹیو ہمارا رکھا گیا تھا اس کو گھٹایا گیا اب مہنگائی کے دور میں سب کچھ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارا انسینٹی جو ملتا تھا دھندہ سی وہ گھٹائی گئی تو ہمارا اس سرکار سے ہی ہے کہ ہمارے کو راجع کرم جاری گھوشت کیا جائے پرتی ماہ اٹھالہ ہزار روپے مان دے دیا جائے اور سیوان نیربت ہونے پر ہماری بہنے جو گھر باپسی کرتی ہیں تو خالی ہاتھ ہی جاتی ہیں تو ہمارا یہ ہے کہ خالی ہاتھ نہ کر ہریانہ کی درجبہ ہمارے کو پانچ ہزار روپے پانچ لاک روپے کی دھندہ سی دی جائے جس سے کہ ہمارے کو بھی گھر باپسی پر لگے کہ ہماری بھر باپسی ہو اب جیسے کہ کورونا کال میں آساؤ کے ڈیوٹی پرتی آسا ایک ہزار کے آبادی پر کام کرتی ہے تو کورونا کال میں کتنے کام دیئے گئے آساؤ کو اب بہر سائے بھی پرباشیو پر کام آساؤ نے کیا دیش بھی دیش میں آساؤ کا نام تھا سبھی طرح سے ان کو دبائیا پروائیڈ کرانا مریج تک پہنچانا کورونا پوزیٹیو اگر کوئی مریج ہے اس کے گھر پریوار کے لوگ اس کو ملنے سے کتراتے تھے پر ہم آساؤ اس تک پہنچنا اس تک ساری کھانے پینے سے لے کر ان کی دبائیویں تک ساری سوویدھائی اپلت کرانا پر بہت دوربھاگی کی بات ہے ہماری چاہے وہ کیندر سرکار ہو یا راجے سرکار ہو کبھی بھی انہوں نے ہم آساؤ کے لیے کبھی نہیں کہ آساؤ نے اتنا اچھا گام کیا دیش بھی دیش میں بھی ہمارا نام ہوا ہم آساؤ نے بہت اچھا گام کیا پر کیابیڈیٹ میں آپ نے دیکھا کہ سبھی صدر کی بیٹھ کے چل دیں پر ہم آساؤ کا کہیں نام دور دور تک نہیں کہ ہم آساؤ کو کوئی بھی مان دے کے بارے میں سرکار نے یا کوئی بھی اچھا جکر کیا ہو تاریف ہی کی ہو تاریف تو کچھ بھی نہیں ہمارے لیے تو بہت دوربھاگی کی بات ہے اس لئے آج ہم آساؤ آکروس ہیں کہ کام کے لیے تو ہم سب سے پہلے آگے راتے ہیں دھرا دل پبی اور ویسے بھی ہم آگے راتے ہیں پر انسانٹیو کے نام پہ بھی ہماری بیج جدی ہے کہیں پانچ روپیہ کہیں دس روپیہ کہیں پچاس روپیہ ایسا انسانٹیو ملتا ہے ہم بہنوں کو تو بہت دوربھاگی کی بات ہے جی سانب بات میں آپ سے کام کروائے جاتا اس انب بات میں آپ کو مان دے نہیں جاتا وہ انسانٹیو نہیں مل پاتے ہیں انسانٹیو بھی سمیہ پہ نہیں ملتا ہمارا وہ انسانٹیو بھی چھے چھے مہینے کے بعد ملتا ہے دو ہزار پانچ سے آج تک جو انسانٹیو پچاس روپیہ تھا وہ آج پچیس روپیہ تو ہو گیا پچاس روپیہ نہیں ہوا مہنگائی بھڑی پر ہمارا انسانٹیو گھٹا تو راجی سرکار سے یہ ہمارے کو ٹکڑوں میں انسانٹیو نہیں چاہیے ہمارے کو برابر اٹھارہ ہزار روپیہ پرتی مہا راجی کرمچاری گھوشت کیا جائے سیوہ نیرمت ہونے پر گھر باپسی پر ہمارے کو ایک موسط دھنڈا سی پانچ لاکھ روپیہ دی جائے کہیں نہ کہیں جو آنڈلان رت کاری کرتا ہے وہ اپنی جو ماندے اس کو سنیشت کرنے کے لیے اور ایک اس تیر آرکت کی کو اسٹیبل کرنے کے لیے آنڈل کرنے ابھی ہمارے دیدی نے بتایا ہے کہ آسائیں اتنا کام کرتی ہیں آسائیں اتنا کام کرتی ہیں اور آسائیں کو اس کا ماندے نہیں ملتا ہے ابھی میں ہوں بدرنات سے چمولی سے ہوں پویترہ بیسٹ میں جلال دیکچوہاں پہ ہوں آسا سنگٹن کی تو ہم جب بھی ڈیلیبری لے کے جاتے رات ایک بجے بولا تو ایک بجے جاتے دو بجے جاتے اس کے بدلے ہمیں چار سو روپے ملتا ہے لیکن وہاں بھی ہسپٹلوں میں سب دائیں نہیں ہیں ہم بلوکر ان پریاک سے ہمارا سواشتیا کیندر ہے تو وہاں پہ بھی وہ سب دائیں نہیں ملتی ہے ہم سرنگر یا ڈیلیبری لے کے جاتے ہیں اس کے بعد ہم سرنگر تو دو سو ہمیں جانے کو لگتا ہے دو سو آنے کو لگتا ہے چار سو میں ملتا ہے اوپر سے اگر دن بھر وہاں رہیں گے تو کھانا بھی کھانا ہے پانچ سو ہمارا اشترا وہاں چلے جاتا ہے لیکن سرکار اس بات کو نہیں سمجھ رہی ہے کہ ہم بھی اپنے رات دن اپنے بچوں کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو کوپوسٹ کر کے دوسرے کے بچے کو بچانے کیلئے کہنے کے اس پرکار کی مانگیں ہمیں آپ بتائیں جیسے نا ملتا جیسے یہ ہمیں جیسے بیس آساؤں پر چینیت ہے ایک اے ایپ لیکن ہمارے پاس پینتیس چھتیس آساؤں ہیں کسی کسی کے بعد چالیس بھی ہے تو ورکنگ ہم سے زیادہ لیا جا رہا ہے کام زیادہ لیا جا رہا ہے ماندے اس کے حساب سے کم دیا جا رہا ہے کھالی یہ ماندے پہ ہمیں ڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں پھر جیسے یہ بیس دن کا ہی ہمیں ماندے دیتے لیکن پورے کار یہ ہمیں پورا تیس دن کا لیتے ہیں تو پہلے پہلے تو سراسر اسی میں ہی انیائی کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ نے بیس پہ ماندے تے کرائے کہ بیس پہ تو بیس آسا پہ ایک ایپ رکھو نہ کی چالیس پہ پہ ایپ پہ انتیس پہ اس طرح سے رکھو اور ڈبل کام ڈبل کام کروا رہے ہیں اور ماندے نہیں دے رہے اس حساب سے ابھی آپ کو جو کام ہے اس کو بہت ڈیوٹی میں بھی آپ کو ورک سوبا جاتا ہے جیسے ابھی ہم اپنی ریپورٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں تو یہ ابھی جسٹ پولیو ہوا ہے تو پولیو میں بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں پورے ایمانداری سے کرتے ہیں جیسے انہوں نے مس وائی کارڈ وغیرہ بنائے اس میں بھی انہوں نے ڈیوٹی لگائی لیکن اس میں پیسے جہاں پیسے دینے کے بات آتی ہے تنکھا تو ہم نہیں کہہ سکتے ماندے ماندے بھی ہمارے آدھار میں ملک مجدور کے طور پر بھی ہمیں پورا نہیں دیا جا رہا ہے میرا نام امیتہ چوان ہماری مانگے بہت دینوں سے پوری نہیں ہوئی جتنے بھی ہم پترہ چار کرتے ہیں سرکار کو ہمارا نشت ماندے چوبیس ہزار اور آسک اٹھارہ جار روپے جب تک ہمارا ماندے نہیں بڑھتا تب تک ہماری پروتسان دنراسی دس گنا کر دی جائے اور ہمیں بیما اور ایچ آر پولیسی کے اندر لاغو کیا جائے جو بھی اس کی مریانہ اور کیرل میں لاغو ہوئی ہے وہ ہم سبھی آسا اور آسا فیسی لیٹر کو ملنی چاہیے ابھی اس پرکاری کوئی سوید آپ کو نہیں مل رہی ابھی نہیں ملنی اگر ہماری مانگ آج پوری نہیں ہوتی ہے تو اس کا سرکار کو بویسے میں بہت نقصان ہوگا سرکار کو لے کر بھی ایک چیتہ ہونی ہے میرا نشت مانجو ہے میں فیسی لیٹر ہوں ہم اپنی مانگو کو لے کر آئے ہیں تھوڑا پیچھے ابھی اپنی مانگو کو لے کر آئے ہیں جس سے کہ ہماری مانگے پوری ہو سکے ہمارا بیس دن کا ملتا ہے ہمیں ماندے جو ہمیں تیس دن کا چل مانگو مانگو جل مانگو مانگو جل مانگو مانگو بیس دو بجے گیارہ بجے ڈیلیبری کو ہسپٹال پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے ڈیلیبری کی جمعباری ہماری اوپر ہوتی کس کا بچہ کیسے ہوگا چھے سوڑ رو پہ چھے سوڑ چھے سوڑ سوڑ چھے ہم لوگوں کی سوڑ پہ سوڑ کر دی مانگو مونکا چوہان حریدوار سے اور میں جل سنگٹن کر رہے ہیں جو ان کے کانیشٹ اور وریشت سنگٹن ساتھ میں ایک جو کہ آج آنے ملائے ہمارے ساتھ میں یہی پر کچھ آنے ہماری مانگیں کہ ہم لوگوں کا ایک نشط ماندے ہونا چاہیے کم سے کم ہمیں 18000 ماندے ملنا چاہیے جو ہم تک پورا روزتا ہے تو اگر پہاڑوں مانگو سوڑ پہاڑوں میں سوڑ دیرے پہاڑوں سوڑ 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 ہم لوگوں کا چھتر 8 10 10 کلومیٹر پہلا ہوا ہے اور چھوٹے چھوٹے سوڑ پوکٹ میں گاؤں ہیں 10 10 12 12 پریوار ہیں اور جو گاؤں ملنم چھتر سے 8 10 کلومیٹر دور ہے اور وہاں آسا اپنی سیوہ دینے کے لئے جاتی ہے جب کتر خند کی جو جاتی ہوگی آپ لوگ سنتے ہوں گے ہر نیوز میں یہ رہتا ہے کہ بھاگ نے اٹیک کر دیا یا بھالو نے اٹیک کر دیا ایسی پریستی میں ہم آس آئیں اپنے درگم چیتر میں جب برسات میں گدیرے آتے ہیں ہم ندی نالے پار کر کے جاتے برپ پڑی رہتی پھر سماجی کارے کرتی ہیں اور ہم لوگوں کو کوئی بی بی ملتا اسی لیے ہم سرکار سے چاہتے ہمیں سماجی سرکس دی جائے ہمیں بیمہ دیا جائے اگر کوئی آس بہن درگٹ گرست ہوتی ہے تو کم سے کم اسے پانچ لاک تک بیمہ کبریز دیا جانا لین می 구 مور بی تک سو کام سqu سو مور اس ک so reson س مور ص monit موسیقی 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 جاترہن پہاڑ سے جڑی خبروں کو وائس او مانٹینز آپ کے لئے لگاتا لہ رہا ہے یا آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکراب نہیں کیا تو پلیز سبسکراب کیجئے گنٹی بجائیے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور لائک جرور کیجئے دیکھتے رہے گے وائس او مانٹینز مانوالا دین پہ سکھ سمالی آوا اے جاوہ اے جاوہ